بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ساتھیوں اللہ تعالی جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اس لیے چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے ایک نسخہ لے کر آئی ہوں ضرور آزمائیے گا چار چمچ بیسن میں چار چمچ کھیرے کا رس شامل کر لیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو اپنے چہرے گردن اور بازو پر ہلکے ہاتھ سے رگڑیں یعنی مساج کریں اس کے بعد دھولیں جل صاف شفاف ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی پیارے ساتھیوں جو لوگ اپنے چہرے کی جھریوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ بھی پریشان نہ ہوں کیونکہ جھریوں دور کرنے کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کر آئی ہوں جس کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے فائدے ہی فائدے ہیں کھیرے کا رس ایک چائے کا چمچ پودینے کا رس آدھا چائے کا چمچ شہد آدھا چائے کا چمچ دہی ایک کھانے کا چمچ پیارے ساتھیوں یہ ساری چیزیں آپ کے کچھن میں موجود ہوں گی ان تمام اشیاں کو ایک پیالے میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور اسے چہرے پر کچھ دیر لگا رہنے دیں یہ مکچر جھریوں کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے یہ نسخہ اکثر آزمائیے جلد کو چمکتار اور خوبصورت بھرانے کے لیے روزانہ چہرے پر دہی لگانے سے جلد کی چمک پہال ہوتی ہے دہی میں شامل زنگ تمام قسم کے جھرا سیم چہرے سے ساف کر کے اسے خوبصورت بناتا ہے بیسن میں ارکِ گلاب ملا کر پتلا سا پیسٹ بنا لیں اور روزانہ چہرے پر دس منٹ لگائیں چہرے پر نکھار پیدا ہوگا چہرے کی جلد کے لیے کچھا دودھ سب سے بہترین ٹانک ہے اس کو پندرہ سے تیس منٹ تک چہرے پر لگائیں اس کے بعد مو دھولیں ایسا کرنے سے جلد صاف ستری صحت مند اور دلکش نظر آتی ہے پیارے ساتھیوں خود پر توجہ دیں اپنا خیال رکھیں اپنے مخلص بن جائیں اپنے دوست بن جائیں جب آپ اپنا خیال رکھیں گے اور آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی آپ کی جلد آپ کے بال خوبصورت ہو جائیں گے تو یقین کیجئے آپ کی شخصیت میں ایک خاص قسم کا نکھار آ جائے گا آپ ایک پوراعتباد شخصیت کے مالک بن جائیں گے آپ ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے آپ کی زندگی میں ایک خاص قسم کی رنگینی آ جائے گی یقین نہیں ہے تو آزما کر دیکھ لیں آپ پردے میں رہ کر اپنی عرائش کا خیال رکھیں گی تو آپ کو اس پر بھی عجر ملے گا انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ